بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو ما یوٹیوب چینل سپریڈ آویرنیس جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کی آئے بھی تک وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک کے بڈن کو دبا دیں آج دوستو ہم میکروسوفٹ ایکسل کے کچھ فارمولاز پہ کام کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے اس میں بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں میکروسوفٹ ایکسل میں میکروسوفٹ ایکسل اپلیکیشن کا پرپس کیا ہے اور میکروسوفٹ ایکسل اپلیکیشن جو ہے اس میں کیا کیا ہم کام کر سکتے ہیں تو بیسکلی ہم شروع میں اگر ہم ایک مارک شیٹ بنانے کا کام کرتے ہیں تو اس میں بنیادی چیزیں ساری کور ہو جائیں گی تو شروع کرتے ہیں ہم ایک عام سی مارک شیٹ بناتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ جو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی ہم اس کو بریف کر دے جائیں گے اور جن دوستوں کے questions ہم کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ ویڈیو کے comment میں ہم سے question کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بہت جلد ان کے reply بھی کریں گے اوکے friends یہاں پہ ہم ایک mark ship بناتے ہیں on the top ہم school کا نام for example abc school ہے اور اس کا location for example ہے satellite town we profess اور نیچے ہم students کے role number کا first column بناتے ہیں اس کے بعد name of student ہے اور آگے subjects ہم کوئی بھی subjects بٹھاتے ہیں for example science ہے english ہے and maths اب ان کے total marks total obtained marks جو ہوں گے اور یہ total marks ہوں گے اس کے بعد percentage ہے and then grade roll number میں ہم کوئی بھی randomly numbers اٹھاتے ہیں for example two three zero nine ہے تو two three ten ہے اور اگر ترطیب سے ہے تو ہم mouse کو اس کے right bottom corner پہ جو ڈاٹ آ رہا ہے اس کو click کر کے اگر drag کریں گے تو یہ سارے ہیر in series serial number آ جائیں گے اور easily یہ fill ہو جائے گے اس کے بعد names ہیں students کے جو بھی ہم fill کرنا چاہیں for example domain names اٹھاتے ہیں علی، احمد، فاروق، سلمان، زبیر، جعفر، زفر، قربان اب ہم ان کی marks کو انٹر کرتے ہیں randomly جو بھی marks for example انہوں نے carry کی ہیں marks اچ سبجیکٹ کے وہ ہم اس میں انٹری کرتے ہیں for example 50 ہے اور 34 ہے 90 ہے and 56 78, 88, 84, 84 likewise ہم انگلیش کے سبجیکٹ کے marks انٹری کرتے ہیں اس میں mania HERE 57 53 63 73 72 65 ایک ٹوٹل مارکس جو سبجیکٹ وائز سٹوڈنٹ نے کیری کی ہیں وہ انہیں ڈمی انٹری کر دی ہیں اس کے بعد ہم ان کی ٹوٹل جو آپٹین مارکس ہیں ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل اس نے آرے سبجیکٹ میں کتنی مارکس کیری کی ہیں تو اس کے لیے ہم سم کا فارمولا لگاتے ہیں مختلف طریقے ہیں اس کو ٹوٹل کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں جو اس نے مارکس کیری کیے ہیں ان کو بھی سیلیکٹ کر دیں اور جہاں پہ ہم نے اس کا ٹوٹل رکھنا ہے اس کو وہاں تک اس سیل کو سیلیکٹ کر دیں ایسے اس کے بعد یہاں پہ ایک آٹو سم کا یہ دیکھیں آپشن ہے اس آپشن کو جیسے ہم کلک کریں گے تو فارمولا آٹومیٹکلی پوٹ ہو جائے گا جسٹ لائک دیس یہ دیکھیں یہ ٹوٹل مارکس جو آپٹین ہیں اس سٹیڈنٹ کے ٹوہنڈرڈ اینڈ ٹویل بھی آٹومیٹکلی آگئے اور اگر آپ اوپر دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ اس کا فارمولا بھی خود بخود سیٹ ہو گیا ہے ایکول سائن سم بریکٹ سٹارٹ سی فائیو سے لے کر ای فائیو تک یہ سی فائیو ہے جس میں سائنس کی مارکس ہیں اور پھر ڈی پھر ای اس کو اس نے ٹوٹل سیلیکٹ کر کے اور اس کا سم نکالا ہے ٹوہنڈرڈڈڈڈڈ والو اور اسی طریقے سے اچھا اس کا دوسرا طریقہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اس کو سیلیکٹ کر کے اور آٹوم سم پہ کلک کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس فائیو لے کے ہم خود بھی انپوٹ کر سکتے ہیں جس لائک ایکول سائن ایس یو ایم سم بریکٹ سٹارٹ پھر جو بھی ویلیوز ہم نے مختلف جو بھی سیل ہیں ان کی ویلیوز ہم نے سم کرنی ہے کرسر کو وہاں لے کے جا کر ان ساری ویلیوز کو سیلیکٹ کرنا ہے equal sign sum کرسر کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں یہ ہے E6 پھر یہ D6 اور یہ C6 C6 سے لے کر E6 تک ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اگر ہم اس کو بریکٹ کو کلوز کرتے ہیں تو بھی بالانٹ کو انٹر کریں گے خود بخود کلکولیٹ کر لے گا اور اگر ہم یہیں پہ انٹر کر دیتے ہیں پھر بھی یہ خود بخود کلکولیٹ کر لے گا یہ ہے دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم انسرٹ میں جائیں فارمولے کو پٹ کریں پھر وہ فارمولہ ہمیں آپشن دے اس کو سیلیکٹ کریں یہ طرح سا لہنڈی ہے اور یہ دونوں جائیں وہ easy sum کے methods ہیں ایک طریقہ یہ کہ values کو ہم سیلیکٹ کر کے اور auto sum کو کلک کریں دوسرا یہ ہے کہ ہم فارمولے کو خود پٹ کریں جس طریقے سے یہ ہو جائے اچھا ابھی issue یہ ہے کہ اگر ہم ہر اسٹوڈنٹ کا اسی طریقے سے فارمولہ کو انپوٹ کریں یا values کو سیلیکٹ کریں تو یہ تھوڑا سا time consuming ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم فارمولے کو انپوٹ کر کے باقی سب پہ وہی فارمولہ اپلائی کرنا ہے تو ہم اس سیل کو کوپی کریں گے control c اور جہاں جہاں پہ یہی فارمولہ ہم نے set کرنا ہے وہاں پہ ان سارے سیل کو ہم نے سیلیکٹ کر کے control v کرنا ہے تو سب کی سیلیکشن جو ہے وہ فارمولہ میں convert ہو جائے گی اور سب کی total obtained marks سامنے آ جائیں گے اوکے جی یہ تو ہو گیا ہم نے اسٹوڈنٹ کی marks کو total کیا ہے کہ total obtained marks کتنی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ total marks ہمیں رکھنی ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو جو جتنے سبجیکٹس دیے گئے ہیں اس کی total marks کتنی ہے for example اگر ہر سبجیکٹ جو ہے وہ 100 100 marks کا ہے تو total marks ہو گئے ہیں 300 اور اگر for example اس میں different جو ہے اگر values بھی ہوتی ہیں for example کسی کا practical ہوتا ہے اور theory ہوتی ہے تو اس میں total marks آگے پیچھے ہوتی ہیں تو وہ change بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ total marks سب کی 300 ٹھیک ہو گیا اچھا جی آگے percentage ہم نے نکالنی ہے کہ ہر سٹوڈنٹ نے کتنا percent marks جو ہیں وہ percentage نکالنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ formula یہ ہوتا ہے کہ obtained marks into 100 divided by total marks یہاں پہ ہم اس formula کو put کرتے ہیں equal sign obtained marks کونسے cell میں ہے یہ ہے f5 f5 into 100 into 100 divided by total marks total marks کس cell میں ہے یہ g 5 g5 g g5 اور ہم bracket کو کرتے ہیں close ہم نے formula لگا ہے کہ obtained marks جو f5 cell میں ہے multiply by 100 divided by total marks جو g5 میں enter کرتے ہیں یہ یہ اس اسٹرونٹس کی 54 پرسنٹیج بنی ہے اچھا اس میں اگر exactly 54 بنی ہے تو ہم اگر اس کے decimal point کو increase کریں گے تو یہ 54.00 ہوگا اور اگر اس میں point کے بعد بھی کچھ values ہوں گی تو وہ increase کرنے کے بعد یہ values آ جائیں گی کیونکہ ہم نے ایک structured way میں اس formula کو رکھنا ہے کہ بھائی جتنی بھی values آ جائیں گی dot کے بعد دو digits ہوں گی تو ہم نے اس کو بھی دو digits میں رکھنا ہے یہ دو digits میں تو یہ actually exactly 54% اچھا سیم وہی طریقہ جو ہم نے total opt in میں لگایا تھا کہ ایک مرتبہ formula input کرنے کے بعد اگر وہی formula ہم نے کسی اور جگہ پہ بھی put کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بار بار type کریں لکھیں اس کو copy کر کے ہم باقی cell میں paste کر دیں گے باقی points پہ paste کر دیں گے تو وہی formula input ہو جائے گا just like that ہم یہ formula put کرنا چاہ رہے ہیں اس کو copy کریں گے control c اور جہاں جہاں اس formula کو ہم نے رکھنا ہے cell کو select کر کے control v کریں گے تو یہی formula سب میں put ہو جائے گا یہ دیکھیں very good یہ ساری percentage جو نہ سارے students کی آ گئی ہیں اب جو ہے وہ final مرحلہ جو مارکشیٹ کا ہے final تو مرحلہ جو وہ designing کا آئے گا وہ ہم انشاءاللہ next میں کریں گے لیکن اس جگہ پہ ہم نے جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں grading کا final step ہے کہ grading کس طریقے سے ہوتی ہے for example ہم grading کا اپنا ہی formula بناتے ہیں for example grading کا formula یہ ہے کہ اگر percentage greater ہے greater 80 کے ہے تو یہ A1 grade ہے اور اگر greater ہے 70 کے تو یہ A grade ہے and sorry A grade ہے and like that اگر greater ہے 60 کے تو یہ B grade ہے اگر greater ہے 50 کے تو C grade ہے اور greater ہے 40 کے تو D grade ہے اور اگر greater ہے 33 کے تو یہ E grade ہے اوکی جی اس طریقے سے ہم اگر grading کریں گے تو یہ ہماری اس کے لئے formula ہم نے put کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ formula ہوگا اچھا یہ formula جو ہے یہ ہم نے ہر cell میں لگانا ہے کیونکہ کسی بھی student کی value جو ہے وہ different ہوگی اور اس value کو calculate کر کے اس کو if کی condition کے ساتھ یہ condition لگا کے یہ check کرے گا اور جو بھی اس کا grade بنے گا وہ اس میں fill کر دے گا اس کا formula جو ہے نا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں if کا formula لگتا ہے کہ اگر اگر یہ percentage اس student کی یہ percentage for example equal sign اچھا یہ چیز میں رکھ لیں جو بھی formula ہوگا excel میں وہ equal sign کے ساتھ ہوگا if value this one sorry if if یہاں پہ logical test ہے if this value is greater than 80 comma than کیا کرے اس کو کر دے a دیکھیں if میں دو conditions ہوتی ہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ کرے اگر یہ نہیں ہے تو کیا کرے اس کے لئے ہم آگے پھر دوسری condition لگاتے ہیں کہ اگر 80 سے above نہیں ہے تو 70 سے above ہوگا تو پھر ہم لگائیں کہ اگر if یہ value which one h5 h5 greater than 70 then b اور اگر 70 سے بھی زیادہ نہیں ہے دوبارہ if لگائیں گے if this value which one let it start h5 h5 greater than 60 then grade will be c again if the value h5 is greater than 50 then the grade will be d and if the value h5 is greater than 50 then grade will be e sorry d c d e oh sorry a wait 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 this one will be a1 and this one will be a 60 will be b greater than 50 will be c and greater than 40 will be d and last if value is which value h5 is greater than 33 it will be grade will be e or if the marks are less than 33 then it will be fail this is complete formula of grading which we have entered now we are going to complete it i'm pressing enter okay this is a grade now again see add here 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 a b a one okay so friends this is our lesson mark sheet simple calculation to do 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 I hope that today will be good to have practice and if there have to comment and we will better video and you and allah have good have allah have good bye 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 موسیقی